ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے جون دوہزار اکیس ایکزام کے لیے اسائیمنٹ سمیٹ کر دیا ہے اور جب آپ اپنے اسائیمنٹ کا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہے انرولمنٹ نمبر نوٹ فاؤنڈ یا پھر یہاں پر بتا جاتا ہے نوٹ کمپلیٹیڈ یا پھر اس طریقے سے بتا جاتا ہے انرولمنٹ نمبر نوٹ فاؤنڈ یا پھر اس طریقے سے آ رہا ہے تو ایسا کیوں محنت سے آپ نے اسائیمنٹ کو بنایا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کی ایسا کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب یہاں سے آپ اپنے اسائیمنٹ کا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اس طریقے سے بتا جاتا ہے یا پھر اس طریقے سے بتا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہے چیک گریڈ کارڈ اسٹیٹس فار ڈیٹیل اور جب آپ اپنے گریڈ کارڈ کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہے انرولمنٹ ن نمبر نوٹ فاؤنڈ تو اس سے آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کا assignment ہے وہ سمٹ تو ہو چکا ہے جس کا status بھی update کر دیا گئے لیکن ابھی جو آپ کا assignment ہے وہ checking process میں ہے اس کو ابھی کچھ دن اور لگے گا assignment کا نمبر update ہونے میں تو یہاں پر آپ کو کرنا کچھ نہیں یہاں پر آپ کو انتجار کرنا ہے آپ کو assignment میں کتنا نمبر دیا گیا ہے آپ create card check کریں گے جب یہاں پر status update ہو جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر اس طریقے سے لکھا ہوا رہا ہے received and process تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو ابھی آپ کا assignment ہے وہ checking process میں ہے اور اس میں کچھ دن کا اور time لگے گا دوسرا problem یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے بتا جاتا ہے not completed تو اس کا مطلب کیا ہوا تو دیکھیں آپ نے جو assignment submit کیا ہے جب آپ grade card check کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو assignment میں کتنا نمبر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر not completed کی موارا یہ آپ کا confusion تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو theory کا subject ہے اس کا number update نہیں ہوا اس لئے یہاں پر not completed لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے علاوہ assignment میں اور theory subject میں passing number کیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے بھی یہاں پر آپ کو not completed لکھا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو passing number کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سب کچھ اچھے سے پتا چل جائے گا اور ساتھی میں یہاں پر آپ ایک بات کا اور دھیان دیجئے مان لیجے کہ آپ کے پاس جو ہے lab کا subject ہے یا پھر project ہے تو وہ سب بھی آپ کو complete کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو assignment بھی complete کرنا ہوگا lab بھی complete کرنا ہوگا project ہے تو project بھی complete کرنا ہوگا theory بھی آپ کو complete کرنا ہوگا یعنی کہ سب ہی میں آپ کو pass ہونا پڑے گا اور اس کے بعد ہی یہاں پر completed لکھا ہوا آئے گا اگر کچھ بھی آپ کا pending ہے یا پھر آپ کسی بھی subject میں fail ہے تو یہاں پر not completed لکھا ہوا آ جائے گا سب ہی complete ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس طریقے سے بتا دے گا یعنی کہ سبھی سبجٹ کے آگے یہاں پر completed لکھا ہوا آ جائے گا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر تیسرا problem کیا ہے کہ مالیج کے آپ نے assignment کو submit کر دیا ہے آپ نے 8 سبجٹ کا assignment جمع کیا ہے اور ابھی تک آپ کے ایک سبجٹ کا assignment update نہیں کیا گیا ہے یا پھر آپ کا دو سبجٹ کا status update ہو گیا ہے چھے سبجٹ کا update نہیں کیا گیا یا پھر چار سبجٹ کا assignment کا status update نہیں ہوا ہے یا پھر ایک یا پھر دو سبجٹ کا pending ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو دیکھیں اس کے لئے آپ کو اگنوں کو email کرنا ہوگا اس کے بعد ہی جو آپ کا pending subject کا assignment ہے اس کو update کیا جائے گا اب آپ یہ مت کہنا کہ regional center پر email کرنے سے کچھ بھی reply نہیں آتا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ جو آپ کا problem ہے وہ email کرنے سے ہی اس کا solution آپ کو ملے گا جب آپ email send کریں گے regional center پر تو آپ کو کیا کیا چیزیں بتایا جائے گا یا پھر کیا کیا reply آئے گا وہ بھی اب ہی میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا تو دیکھیں یہ جو email کا format ہے یہ آپ کو ہمارے telegram channel پر مل جائے گا سب سے پہلے email آپ کو کرنا کہاں پر ہے email آپ کو regional center پر کرنا ہوگا regional center کا email ID کیا ہوتا ہے regional center کا email ID ہوتا ہے سب سے پہلے RC اس کے بعد جو بھی آپ کے regional center کا نام ہے regional center کا نام آئے گا اور اس کے بعد add the rate .ac.in جیسے کی اگر آپ کا regional center پٹنا ہے تو .ac.in اگر لکھنا ہوگا ہے تو یہاں پر لکھنا ہوگا اگر جائپور ہے تو جائپور لکھنا ہوگا اگر نویڈا ہے تو نویڈا لکھنا ہوگا email کے سبجیکٹ میں آپ لکھیں گے assignment marks not updated اور اس کے بعد جو بھی لکھنا ہے وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے یہاں پر آپ کو اپنا indormit number لکھنا ہوگا یہاں پر program code لکھنا ہوگا اور دھیان دیجئے آپ نے جس بھی method سے assignment کو submit کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا اگر email سے کیا ہے تو by email لکھیں گے google form کے لنگ کے مادم سے کیا ہے تو by google form لکھیں گے اگر courier سے کیا ہے تو by courier لکھیں گے اور اگر study center پر کیا ہے تو at study center لکھیں گے اور آپ نے assignment جس دن بھی submit کیا اس دن کا date آپ یہاں پر لکھیں گے اور آپ کے جتنے بھی subject کا assignment کا status update نہیں ہوا ہے وہ subject code آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا کوما لگا لگا کر کے اگر چار سبجیکٹ کا assignment کا status update نہیں ہوا ہے تو جس بھی subject کا assignment کا status update نہیں ہوا ہے یہاں پر آپ کو کومہ لگا لگا کر کے لکھنا ہوگا اور آپ نے assignment جس بھی method سے submit کیا ہے اس کا آپ کے پاس proof ہوگا تو وہ بھی آپ کو email میں attach کرنا ہوگا اور اس کے بعد reason center پر آپ email بھیج دیں گے تو اس کے بعد جو آپ کا سمجھتے کا سمجھ دہنے وہ کیا جائے گا اور ساتھی میں آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں جب آپ email کرتے ہیں اور email کا reply نہیں آتا ہے تو ایسے میں آپ کو reminder email send کرنا ہوگا اب reminder email کیسے بھیجنا ہوتا ہے آپ میں سے کچھ student کو یہ بھی نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں email کا پورا format یہی رہے گا یعنی کہ سب کچھ same to same رہے گا یہ صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور email کا یہ جو subject ہے نا یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا reminder 1 اور اگر دوسری بار بھیج رہے تو reminder 2, 3 اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا جب تک reply نہیں آ جاتا ہے تب تک آپ کو email بھیجتے ہی رہنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر چوتھا problem کیا ہے کہ یہ مان لیجے کہ آپ نے June 2021 exam کے لئے assignment تو submit کر دیا ہے لیکن اگر ابھی تک آپ کے ایک بھی subject کا assignment کا status update نہیں ہوا یہاں پر اس طریقے سے بتا رہا ہے status not found تو اس کے لئے آپ کو الگ email کرنا ہے اس میں تھوڑا سا changes ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجے کہ آپ کو email کرنا کیسے ہے تو email کا format وہی رہے گا اور telegram پر یہ format آپ کو مل جائے گا تو وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں email آپ کو regional center پر ہی کرنا ہوگا regional center کا email ID ہوتا ہے RC اس کے بعد جو بھی آپ کے regional center کا نام ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا پٹنا ہے تو پٹنا نویڈا ہے تو نویڈا دیلی ون ہے تو دیلی ون اس طریقے سے لکھیں گے اور اس کے بعد add the rate igno.ac.in اور email کے subject میں یہی رہے گا اور یہاں پر آپ کو اپنا enrollment number لکھنا ہوگا یہاں پر program code لکھنا ہوگا اور یہاں پر آپ نے جس بھی method سے assignment کو submit کیا وہ آپ کو بتانا ہوگا اور کس دن آپ نے assignment submit کیا اس دن کا date لکھیں گے اور آپ نے assignment جس بھی method سے کیا ہوگا اس کا آپ کو ایک proof دیا گیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو email میں attach کرنا ہوگا اس کے بعد وہی ہے regional center پر آپ کو email send کرنا ہوگا ایک بار میں reply نہیں آتا ہے تو آپ کو reminder email بھیجنا ہوگا اس کے بعد ہی جو بھی solution ہوگا وہ آپ کو بتا جائے گا یا پھر آپ کا assignment کا number جو ہے وہ update کر دیا جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ email کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں بتا جا سکتا ہے regional center یا پھر study center کے طرف سے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو دیکھئے آپ کو اس طریقے سے بھی بتا جا سکتا ہے کہ جو آپ کا assignment ہے وہ ابھی checking process میں ہے اس کو ابھی check کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو اس طریقے سے بتا جا سکتا ہے کہ the evaluation of assignments submitted online are under process please wait for some time یعنی کہ یہاں پر آپ کو انتجار کرنے کے لئے بتا جائے گا تو ایسے بھی آپ کو بتا جا سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو انتجار ہی کرنا ہوگا یا پھر آپ کو اس طریقے سے بھی بتا جا سکتا ہے یعنی کہ جب آپ email send کریں گے تو جو آپ کا email ہے جو بھی آپ کا study center ہے study center پر forward کر دیا جائے گا یعنی کہ ان کو بتا جائے گا کہ آپ نے جو assignment submit کیا ہے اس کا status ابھی تک update نہیں ہوا ہے اس کو update کیا جائے تو یہاں پر آپ کو اس طریقے سے بتا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے email کیا ہے وہ ہم نے study center یعنی کہ جو بھی آپ کا study center ہے وہاں پر forward کر دیا ہے اور بہت ہی جلد اس کو update کیا جائے گا آپ سٹیڈی سینٹر ویجٹ کیجئے یا پھر سٹیڈی سینٹر سے کونٹیکٹ کیجئے اور آپ کو یہاں پر جو سٹیڈی سینٹر کے کوڈینیٹر ہے ان کا موائل نمبر وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے یا پھر اگر آپ ای میل کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ جو آپ کا اسائیمنٹ ہے وہ ابھی چیکنگ پروسیس میں ہے اور اور اگر آپ کے پاس اسائیمنٹ کا سوفٹ کوپی ہے یعنی کی پیڈیے فورمیٹ میں اگر آپ نے اسائیمنٹ کو سیو کر کے رکھ رکھا ہے تو اس کو آپ یہاں پر سینٹ کر سکتے ہیں ہم آگے کی کاروائی کے لیے اس کو فوروڑ کریں گے یا پھر اس کے اوپر ایکسن لیں گے تو اس طریقے سے بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے یا پھر اس طریقے سے بھی بتایا جا سکتا ہے اسائیمنٹ چیکنگ ان پروگریس اور یہاں پر آپ کو ویٹ کرنے کے لیے بتایا جائے گا کہ آپ کو کتنا اور دن ویٹ کرنا ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے اور دیکھیں ان میں جو اسائیمنٹ چیکنگ کا پروسیس ہے اس میں بہت زیادہ سمیہ لگتا ہے اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اور بھی اچھے سے پتا چلے گا کہ آخر اسائیمنٹ کا جو اسٹیٹس ہے وہ اتنا لیٹ کیوں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجے شیئر کیجے اور ابھی تک آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں سب ہی اپ ڈیٹ انسٹینٹلی پانے کے لیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو